السلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ڈیزائرنگ انفار مشکل پریڈ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت یوسفل ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر اپنی ایکسل چیٹ کے اندر ہم اپنا ایریا بھی کلکلیٹ کریں گے کہ ہم اپنے کراس سیکشنز کا ایریا کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں کوئی کراس سیکشنز وغیرہ آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کا ایریا اگر کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اور ایریا کلکلیٹ کرنے کے بعد آپ ادھر ہم اس کی میجرمنٹ شیٹ کو بنائیں گے کہ سیریل نمبر اسٹیشن ڈسٹنس ایریا مین ایریا اور اس کا والیم اور اس کا والیم بھی ٹوٹل ہم کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں ایک شیٹ کے اوپر بہت یوسفل شیٹ ہے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے اندر آپ کو بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں آپ کو ملیں گی اپنے اس کلکلیٹ کے ساپ سے تو اگر آپ کسی بھی چیز کی کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا تو ابھی ہم نیچے آتے ہیں ادھر سٹارٹ کر دینا تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ میں پاس ہے ایریا کلکلیٹشن فرام کراس سیکشن تو یہ میں پاس پورا ایریا اس کا کلکلیٹشن ہوگا ہوا ہے یہ پورا اس کا ٹیبل ادھر بنا ہوا ہے اور یہ ادھر آپ اسی طریقے سے یہ پوری اسٹیشن آڈیز وغیرہ ادھر سے میں ختم کر دیتا ہوں سمپل سا یہ کے ذریعے اس کو ہم دوبارہ سارا بنائیں گے اور اس کو ہم کیسے اس کو اس کو کر سکتے ہیں میں یہ پوری طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے سب سے پہلے ادھر ہم نے اگر آپ کو پاس کراس سیکشن ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ایک کراس سیکشن کا میں نے ادھر فارمیٹ رکھا ہوا ہے ادھر اپنے پاس یہ فارمیٹ آپ اس کا ایریا کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسی شیٹ کے اوپر تو سب سے پہلے آپ اس کا ایریا کیسے کلکلیٹ کریں گے میں اب موزی کے اللہ میٹ رکھا ہوا ہے اے ایریا کیسے کلکلیٹ کرنے کے لیے ہم جو آرسور کی کو کلکلیٹ کرتے ہیں وہ ہم سب گریڈ کے ٹاپ سے کرتے ہیں سب گریڈ کے ٹاپ سے لے کے اور پورا ایرین ناصل سل تک ڈو پوائنٹ سمیت ادھر پورا آتے ہیں اور پھر کے دوبارہ ادھر زیر زیرو پر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے اس کرسکشن کا area calculate کریں گے تو area calculate کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس کا ادھر distance لے کرنا ہے zero آپ اس کو کسی جگہ سے بھی start کر سکتے ہیں آپ اس کو center سے بھی کر سکتے ہیں ادھر side سے بھی اور کسی جگہ سے بھی جدھر سے آپ کو start کرنا ہے ادھر ہی آپ اس کو end کریں گے تمہارا اس سے پہلا distance سے zero اور elevation ہے two to three point five six six یہ ہم نے پہلے لے کر دینا ہے اس کے بعد آپ ادھر سے left side بھی جا سکتے ہیں right side پہ بھی 742 اور اس کا elevation ہے ہمارے پاس ادھر 222.452 اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اس کا 2 point انٹر کر دینا ہے اس کا elevation سے ہمارے پاس 60.072 اور اس کا اسی طریقے سے اس کا elevation ہے ہمارے پاس 217.286 یہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ نسل جو آگے ہمارے پاس آ رہا ہے اس سے آگے والا جو نسل رہا ہے وہ آپ نے دینا ہے تو یہ نسل اس کا distance سے ہمارے پاس 43.912 اور اس کا آپ نے ساتھ اس کا elevation دے دینا ہے 213.924 اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے آگے آ جانا ہے اس کا آگے والا جو distance سے ہمارے پاس وہ ہے 9.776 9.776 اور اس کے بعد آپ نے اس کا elevation 209.730 آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد سینٹر لین کا elevation ہمارے پاس ہے 0 اور اس کے ساتھ آپ نے اس کا elevation دے دینا ہے 210.509 اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور next elevation ہمارے پاس ہے منس 17.806 تو آپ نے left side پہ جب جانا ہے تو منس کا sign آپ نے ساتھ اس کا لگانا ہے اور ساتھ اس کا elevation ہمارے پاس 209.612 اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے next نیچے آ جانا ہے اس کا distance ہمارے پاس 35.266 اور اسی طرح اس کا elevation ہے ہمارے پاس 210.619 اس کے بعد آپ نے ادھر اس کے بعد کوئی elevations ہوگا رہا ہے تو آپ نے دے دنے آگے نہیں تو تو پانٹ کو جو ہمارے پاس اس کا elevation اور distance ہے وہ آپ نے دینا ہے ادھر ہمارے پاس ہے 65.588 اور اس کا elevation ہے 217.528 اس کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے اور یہ سب گلیڈ کو جو بلکل ایج والا elevation ہوئے گا آپ کا design کا distance اور elevation وہ آپ نے ادھر input کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہے minus 55.742 اور اس کا elevation ہے ہمارے پاس ادھر triple 2.452 یہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس last والا جو ہوئے گا یہ ہم نے اوپر ہم نے لکھا تھا 00223 ادھر بھی آپ نے اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں ادھر یہ آپ کا پاس area square meter کے اندر آ جائے گا آپ اس کو fits اور meter دونوں میں same to same ہمارا use ہوئے گا نیچے اس کی calculation ہوئی ہو یہ ساری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ پورا table بنا ہوا ہے آپ اس کو نیچے تک لے کے جا سکتے ہیں مزید اگر آپ نے کرنا ہے آپ اس کو ادھر سے insert بھی کر سکتے ہیں جتنے نیچے تک لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو یہ sheet کے اندر یہ اس کا link میں description کا اندر رہ دوں گا تو یہ آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس جو area ہے یہ پورے cross section کا ادھر area آ گیا تو آپ نے اسی طریقے سے جتنے cross section ہوئیں گے اس کا area آپ نے ادھر calculate کر لینا ہے آپ نے بھی ہم اس کا volume کو calculate کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کے serial number ہے station ہے distance ہے area cross section کا جو area یہ ہم نے لکھا ہے یہ آئے گا ادھر main area آئے گا اس کا volume اور اس کے بعد ہمارے پاس volume آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے serial number لکھ لینا ہے one two three جس طریقے سے بھی آپ کے پاس serial number جا رہے ہیں تو یہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کو end تک آپ نے لگا دینا ہے میں نے تھوڑا سا اس کے area لکھیں آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو insert کر کے اس column کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ار ڈیز لکھ لینا ہے جتنے دسٹنس کو اپر آپ کا پاس cross section ہے ہوتا میں اپنی آ ڈی آپ نے لگا دینا ہے 50 میٹر ہے 100 میٹر ہے 50 میٹر کے اوپر آپ کا پاس cross section ہے تو آپ نے اسی طریقے سے 50 50 کے اوپر سارے cross section ادھر لگا دینا ہے اس کی آ ڈی آپ نے ادھر لکھ دینا ہے جتنے در دسٹنس کو پر آ رہے ہیں اس کے بعد دسٹنس ہے آ ڈی ٹو مینس آ ڈی ون تو پہلے دسٹنس مرپس آئے گا زیرو کا دوسرے کو پر آپ نے آ ڈی ٹو یہ آ ڈی اور منس آپ نے کر دینا آ ڈی ون یہ اوپر آپ کو فارمولا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آ ڈی ٹو مینس آ ڈی کر رہا ہوا کریں گے تو آپ کو پر دسٹنس آ جائے گا دوبارہ پھر بتا رہا رہتا ہوں ڈی ٹو مینس آپ فیفٹی کر دیں گے تو یہ مرپس کا ڈسٹنس آ جائے گا اس کو اکے اور ادھر نیچے تک آپ نے اس کو لے آنا ہے تو یہ مرپس ادھر اس کا ٹوٹل ڈسٹنس آ جائے گا آپ اس کے آ ڈی ہوں اس کے بعد یہ کراس سیکشن ایری ہے تو جو پہلا کراس سیکشن کا ایری آیا ہے وہ مرپس آیا وان تری وان زیرو مائٹ سیون فائی یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے کراس سیکشن کو جو جسے بھی کراس سیکشن وغیرا آپ کے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہے کہ یہ مرپس دو تین کراس سیکشن رکھیں میں میں نے تو ادھر سے آپ نے اس کا ایریAA اس ہی طریقے سے اس کے اندر آپ نے انپوڈ کرتے جانا ہے اس فیلڈ کے اندر آپ نے دیسنس دینا اسی فرمیٹ کے اوپر اور اور سس کا الیویشن دینا ہی یہ سامنے آپ کا پاس اس کا ایری آ جائے گا یہ آپ کا ایریAA عا kilograms دونوں میں اگر separate separate ہیں تو یہ آپ کے area در calculate ہو جائے گا تو آپ نے اسے area کو اسی طرح calculate کرنا ہے اور جو cross section کو جو area ہوئے گا وہ آپ نے اس table کے اندر ادھر لکھنا ہے میں ادھر آپ کا سامنے ویسے ہی لکھتا جا رہا ہوں آپ نے اپنے cross section کے ساپ سے جو جو سا بھی area آپ کے آتا ہے آپ نے ادھر سے اس کو calculate کر کے اور ادھر لکھ دینا ہے آپ نے اپنے سارے cross section کے area اس column کے اندر لکھنے اسی طریقے سے در سے calculate کر کے میں یہ آپ کے سامنے اسی طرح لکھتا جا رہا ہوں آپ نے بھی یہ cross section کو دیکھ کے اس کو پر جو ایریا آپ کا آ رہا ہوگا calculate ہوا تو آپ نے ادھر لکھ لینا ہے نہیں تو آپ نے ادھر سے calculate کر کے اس کے پورے ایریا کو جتنا آپ کا project شروع سے لے کے end تک جا رہا ہے سارے لکھ لینا ہے یہ آپ نے ایریا سارے ادھر اپنے cross section کا جو ایریا ہوئے گا وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اس طرح آپ calculate کر کے اس جیبل کے اوپر یہ ایریا اپنا آپ ادھر calculate کر سکتے ہیں جو جو ایریا آپ calculate کرتے جائیں گے وہ ایریا آپ نے ان rds کے سامنے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا mean area نکالنا ہے یہ area ہے اس کا سب سے پہلے volume calculate کے لیے ہم mean area نکالیں گے پہلا ہمارا zero zero آ جائے گا دوسرے کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں area one plus area two ہے تو آپ نے is equal to کرنا ہے ادھر سے bracket لگانی ہے یہ area one آ جائے گا plus آپ نے ادھر سے area two کر دینا ہے bracket کو آپ نے close کر دینا ہے اور divided by آپ نے two کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں area ہے آپ نے ادھر دوبارہ نیچے آنا ہے is equal to کرنا ہے bracket لگانی ہے area one plus area two کر کے اور اس کو divided by آپ نے two کر دینا ہے اس طرح بھی یہ کرتے جائیں گے اور اس نے آپ نے بنا دینا ہے ان نیچے آپ نے اس کو copy کر کے ادھر کانر سے پکڑ کے نیچے تک لے آنا ہے تو یہ سارا آپ کے average area ادھر calculate ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے volume calculate کرنا ہے پہلا ہمارا volume zero zero آئے گا اس کے بعد is equal to آپ دیکھ رہے ہیں distance multiplied by mean area تو distance ہمارے پاس سے یہ ہمارے پاس distance ہے multiplied by آپ نے ادھر سے mean area یہ والا area لے لینا ہے اس کو انٹر کر دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر volume آ جائے گا میں دوبارہ کر کے بتاتا ہوں is equal to آپ نے کرنا ہے distance multiplied by mean area اس کو آپ ادھر کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا volume آتا جائے گا جو جو سے بھی آپ کے پاس ادھر distance ہیں گے distance آپ کے cross sections کے ساپس ہوں گے جس کا area آپ نے ادھر calculate کیا ہوگا اس کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور نیچے تک ادھر لے آنا ہے تو یہ آپ نے ادھر سارا آپ کا volume اور cross section کا ادھر calculate ہو جائے گا سارا اس کے distance کے ساپسے نیچے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا total ہوا ہوا ہے میں اس کو ادھر سے ختم کرتا ہوں اور ادھر آپ نے volume کو جو total ہوئے گا وہ آپ نے ادھر سے اس سارے volume والے cell کو ادھر سے آپ نے select کرنا ہے اور ادھر نیچے تک اور ادھر سے آپ نے auto sum والے button کو ادھر سے click کر دینا ہے auto sum والے button کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کا pass area آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ دونوں سال ادھر سے merge کر دینا ہے اور ادھر سے آپ ٹیک اس کا جو total ہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا area change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے منیری ایک کبھی آپ اگر ادھر سے اس کا sum لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں اس کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی یہ بہنے ویسے آپ کے سامنے لے دیا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہمیں ادھر volume سارا جو آ رہا ہے تو یہ سارا آ جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ ہم یہ ساری calculation بہت آسانی کے ساتھ کی یہ measurement sheet ہم نے بنائی ہے اس کے اندر آپ اپنے cross sections کے حساب سے آپ اپنا data اس کے اندر دیکھیں اور اسی sheet کے اوپر آپ اپنا area calculate کر سکتے ہیں یہ area آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا آپ area calculate کرتے جائیں اور اس area والے کارم کے اندر آپ نے یہ area ادھر سے manual input کرتے جانا ہے آپ یہ input کرتے جائیں یہ sheet automatically آپ کی طرف بنتی جائے گی ایک ہی sheet کے اوپر آپ کا area calculate ہوئے گا اور ایک ہی sheet کے اوپر آپ کا ادھر volume بن جائے گا تو آپ اور اس sheet کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا بہت easy että hustular طریقہ کرتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو بڑھانا Cheer Eldrain آپ اس کو میں نے آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو ادھر سے insert کر سکتے ہیں اس کے columns وغیرہ کو جتنے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس ہی طریقے سے ان کے columns کو insert کر کے اور اپنی R ڈیز وغیرہ ko آپ ادھر سے بڑھا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ہی جتنے تک نیچے تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں ان سارا cells کو آپ اس ہی طریقے سے اس کو اس کی سیٹنگ بغیرہ آپ اپنی ساری کر سکتے ہیں بہت سانی کے ساتھ اس کے اندر جو بھی آپ بغیرہ لکھیں گے اس کالم کے اندر اس کا میں کلر ریدر سے چینج کر دوتا ہوں یہ جو کلر کالم ہوئے گا اس کے اندر آپ نے سارے کے سارے جو ہوں گے وہ آپ نے مینویل انپوٹ کرنے اس کے بعد یہ امین کالم ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے یہ سارا آپ کی کلپولیشن میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس کی کلپولیشن کو کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ اس کے وغیرہ کو بھی کلپولیشن کر سکتے ہیں تو اس کو آپ جتنا بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس پوری پورشن کو آپ بڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ اس کو نئی شیٹ بنا لیں خود اس کو ایسی ایڈزمپل کو طور پر آپ اس کو سامنے رکھ کے اور اپنی نئی شیٹ بنا کے اس کو پر یہ سارا کام کر سکتے ہیں ایریے کے متعلق یہ ایریے کے متعلق میں بہت ساری ویڈیو اپلیس میرے اس چینل کو پر سب سے زیادہ ویڈیو میری ایریے کے متعلق میں نے کلپولیٹ کر کے بتائیں آپ کو مینویل بتایا آپ کو ایکسل کے اندر بتایا آپ کو آٹو گائٹ کے اندر بتایا تو سارے ایریے آپ بیدہ سے کلپولیٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے میری ویڈیوز کے میرے چینل کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ پوری کلپولیشن اس کی ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر آپ اس کو سیم تو سیم اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکس وائی کے سارے سیلز کی ساری کلکولیشنز میں نے اس کا اندر اسی طریقے سے کیوئی ہے آپ بھی اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر آ دوں گا آپ اسے دیکھ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنا کام کو بہت کسانک ساتھ کر سکتے ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لیک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ